بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بناتے ہیں جی انڈا کڑی بلکہ یونیک اور ڈیفرنسی میں آپ کو انڈا کڑی بنانا سکھاؤں گی کہ آپ کے ممان حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے یہ بنائی ہے اب بناتے ہیں تقریباً یہ میرے پاس ہے اس میں ہم ڈالتے ہیں ہاف کپ آئل زیرہ ڈالتے ہیں ایک چمچ اس کو تھوڑا سا کشبو کے لیے کڑکا لیتے ہیں آئل کے اندر اس میں کشبو آگئی ہے اب اس میں ہم تین میڈیم پیاز ہیں اس کو ڈال کے براؤن کر لیتے ہیں اس کو اس طرح براؤن کرنے ہے کہ یہ کرسپی رہیں بہت زیادہ ہلکی آج پہ نہیں کرنے نہیں تو اس کی کرسپی پن ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ہمارے پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ان سارے پیازوں کا ہم نکال کے گرینڈ کر لیں گے اس طرح ہماری گریوی بہت اچھی بنے گی اور جلتی بن جاتی ہے جو گلانا پڑتا ہے وہ نہیں ہوتا اسی آئل کے اندر دو چمچ ہم ادرک لسن پیسٹ ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ہلکا سا براؤن کرتے ہیں اسی آئل کے اندر یہ دیکھیں ہلکی آج پہ ہم کر رہے ہیں کہ جلے نہیں یہ ہمارا براؤن ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں مسالے ڈالتے ہیں یہ سارے مسالے ڈال دیئے گئے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے براؤن کرتے ہیں مسالے آپ اپنے لحاظ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اپنے لحاظ سے ڈالے ہیں اب اس کو ہلکا سا دیکھیں براؤن ہو چکا ہے اور ہم نے اب اس میں جو پیاز نکالے تھے وہ گرینڈ کر دیئے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے گرینڈ کرنا ہے اسے گریوی بہت اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی تھک سی ہماری گریوی تیار ہوئی ہے کھڑا سا پانی ڈال کے جو مسالہ بیٹ میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے دو ٹماتر بھی گرینڈ کر کے ڈالے ہیں دو ٹماتر کیونکہ اس سے آپ جو گرینڈ کر کے ڈالتے ہیں اس سے گریوی بہت اچھی اور گھنی بنتی ہے یہ دیکھیں دیئے ہمارا تیار ہو چکا ہے مسالہ اب ہم اس میں دوسرا مسالہ تیار کرتے ہیں تین چمچ ہم بھر کے ڈالتے ہیں بیسن کے یہ تیسرا ہم نے ڈال دیا آپ زیادہ یا کم اپنے سے کونٹیٹی ریاست کر سکتے ہیں ایک چمچ کٹی میرچ کٹا دھنیا ایک چمچ ایک چمچ لال میرچ اور ہاف چمچ اس میں ہم نمک ڈال دیتے ہیں اور ہلدی ہاف چمچ کلر کے لیے صرف اس کی اسے ڈالنے سے کلر اچھا آئے گا اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اور اس میں ہم ساری اب اپنی ویجیٹیبل جو نے تیار کی ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں یہ تماتر ہیں میڈیم تماتر ہے ایک میڈیم شملہ میرچ ہے گوپی ہے میرے پاس بند گوپی یہ ڈالتے ہیں اب تقریباً میرے پاس یہ دو پیاس تھے میڈیم اور ہرا دنیا یہ دیکھیں اتنا ہچی لوکائی ہے اب ہم اس کو ہاتھ سے مکس کریں گے سارے مثالوں کو اگر آپ کا بیسن دیکھیں مسالے کے لیاز سے کم ہے تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں پہلے اچھی طرح آپ نے اس کو سو کے مسالے کو ایڈ کرنا ہے پھر اس کے ضرورت کے لیاز سے جتنا آپ کو ضرورت ہے آپ نے پانی ڈالنا ہے مجھے تھوڑا سا پانی ضرورت ہے اس لیے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی ڈالنا ہے اس کو آپ نے بالکل بھی زیادہ پتلا نہیں کرنا ورنہ یہ انڈوں کے اوپر جو آپ نے کوٹنگ کرنی ہے وہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح تیار کر لیا ہے اب یہ انڈے ہم ہاف کر دیتے ہیں اگر فل انڈا ڈالیں گے تو وہ بہت بڑی بال تیار ہوگی اگر اس سے بھی چھوٹا تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ چار حصے کر سکتے ہیں ایک انڈے کے لیکن میں نہیں کروں گی میں دو ہی کروں گی اب ہم اس کی کوڈنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح اپنے ہاتھ پہ پہلے آپ نے جو مسالہ بنایا ہے اس کو رکھیں سبزیوں کو سارا مسالہ رکھ کے اب اس کی فلنگ کر دینی ہے اس انڈے کو سارا اندر فل کرنا ہے اس طرح یہ بلکل بھی نہیں اترے گا کیونکہ اس کے اندر بیسن ہے بیسن کی کوڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے بس یہ ہے کہ آپ نے اس کو بہت نرم نہیں رکھنا کہ وہ اتر نہ جائے اگر آپ نرم رکھیں گے تو اس کی کوڈنگ بلکل بھی اچھی نہیں ہوگی اور یہ بال اچھی تیار نہیں ہوں گی اس لئے یہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور کرنا یہ دیکھیں دی ہماری بال ایک تیار ہو چکی ہے باقی سارے میں اسی طرح تیار کر لوں گے یہ ریڈی ہو چکے ہیں میرے ساری بالز یہ خوبصورت لگ رہی ہیں یہ کھانے میں بھی بہت اچھی لگیں گی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جی مسالے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں مسالہ بنا ہے اب گریوی کے لئے ہم اس میں تقریباً دو گلاس ڈالتے ہیں پانی کے گریوی کے لئے کیونکہ گریوی تو ضروری ہے یہ تو اس میں پھر کشک ہو جائے گا اور اب ہم ان بال کو فرائی کر لیتے ہیں میڈیم آج پہ کرنا ہے بیسن کچھا ہے اس کو پکانا ہے ہم نے جلانا شلانا بلکل بھی نہیں ہے میڈیم آج پہ کریں ایک سائٹ سے پک دے تو پھر اس کو دوسری سائٹ سے ٹرن کریں یہ ایک سائٹ سے ہو چکے ہیں اب میں ان کو آرام سے ٹرن کر دیتی ہوں یہ دیکھیں بلکل بھی کوئی جو ہم نے اپنے مسالہ لگایا تھا جو سبزی کی کوڈن کی تھی وہ بلکل بھی نہیں اتری کتنی اچھی ہماری بال تیار ہوئی ہے کہ ہم نے بلکل بھی اس کو اترنے نہیں دیا یہ دیکھیں دی اب روسی سائٹ ہم پلٹا دیتے ہیں اس کو بھی اور دیکھیں اٹر کلر کتنا اچھا آیا ہے اور کتنی اچھے ہمارے تیار ہو چکی ہیں اب اس کو بھی کر لیتے ہیں اب میں اس کو نکالتے ہیں اچھی طرح یہ دیکھیں بلکل بھی ہمارا مسالہ اور اوائل کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی بھی ہماری چیز رہنے گی سب اسی طرح ہم نکال لیتے ہیں اور باقی بھی اسی طرح ہم فرائی کر لیں گے ساری ہماری تیار ہو چکی ہیں اب ہم ڈالتے ہیں جو ہماری گریوی تیار ہو چکی ہے اس کو بائل آ چکا ہے یہ ہم نے ہاف ڈالا ہے اس میں چکن کیوں اس کی خوشبو کے لیے اس سے اس کی خوشبو اور ذائقہ اچھا ہو جائے گا اگر چکن پوڈر ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب تھوڑی سی دیر اس کو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کلر آ چکا ہے ہمارا اوائل بھی سیپرٹ ہو چکا ہے اب ہم اپنی وال اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور تھوڑی سی دیر دم لگاتے ہیں اس کے بعد اس کو مکس کر کے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں کلر دیکھیں میری گریوی کتنی گنی آئی ہے کتنی اچھی ہماری کڑی تیار ہوئی ہے ایک بوائل کڑی ہماری بہت اچھی اور ڈیفرنٹ یونیک سی تیار ہو چکی ہے مجھے جقین ہے آپ نے ایسی ایک کڑی کبھی نہیں کھائی ہوگی خالی انڈوں سے تیار کی جاتی ہے ہم نے یونیک سی بنائی ہے اس کو آپ ضرور بنائیں اپنے مہمانوں کو بھی بنا کے دیں یہ دیکھیں ہماری ڈش تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی بلائی ایڈ کی ہے ڈیکوریٹ کے لیے اس کا ذائقہ بھی اچھا آ جائے گا بلائی سے اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے میری آپس ریکورسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں کہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن آپ کو ضرور ملیں اب ہم یہ آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ اندر سے کتنے اچھا ہمارا تیار ہوا ہے ایک بھی ہماری ایک کڑی یہ دیکھیں سب کچھ پکا ہوا ہے سبزی میں اچھی طرح خوبصورت سی ہماری ڈش تیار ہے